مفتی ساتھ صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے دیوبندی گزر گلمہ میں سے شاید اہلی حدیث ہیں یا دیوبندی ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے اہلی حدیث ہیں تو میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا پچھلے سالوں ان کا انتقال ہو گیا وہ اپنے خطاب میں فرمان لگی یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے اختلاف ہے اختلاف اور ہوتا ہے جھگڑا اور ہوتا ہے وہ سنی سنی میں بھی ہے وہ شیعہ شیعہ میں بھی ہے وہ بھائی بھائی میں بھی ہے اختلاف نہ ہو تو مردنی آ جائے اختلاف نہ ہو تو تحرق ختم ہو جائے اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں اختلاف کو حسن جانو اختلاف کو جمال جانو یہ جمالیات کا حصہ ہے یہ اللہ نے ہر ایک کو علیدہ علیدہ بنایا ہے ایک ماہ باپ کے چار بچے ہوتے ہیں چاروں مختلف ہوتے ہیں اختلاف لیل و نہار پر پوری کائنات چل رہی ہے غور فرما رہے ہیں بغیر اختلاف کے تو تحرک نہیں رہ سکتا آج زندگی کا مطلب نہیں رہ گا بغیر اختلاف کے اختلاف اور ہے اور یہی میں جملہ کہتا جاؤں اپنے ساتھیوں سے یہ جو ہمارے علمی اختلاف ہیں سنی شیعہ میں شیعہ شیعہ میں سنی سنی میں دیوبندی بریلوی میں یہ علمی اختلاف ہیں ورنہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ مسلمان ہے اور اسلامی احکامات اور اسلامی دستورات اس پر لاغو ہوتے ہیں مسیحیوں سے شادی کرنا تو جائز ہے اہل کتاب سے شادی کرنا تو جائز ہے سنی شیعہ کی شادی جائز نہیں ہے کہاں پہنچ گیا ہے امت کا معاملہ یہ آپ کے کونسا یونیورسٹی ہے کراچی میں کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک بڑے آئی بی اے آئی بی اے میں ہم گئی ہو میں مصطفیٰ میں خطاب کرنے تو وہ جیسے ماں کے بچے ہیں وہ اے لیویل والے سارے اپنے خاص حلیوں میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ ویسے یہ بھی آپ کو سننے کا اچھی لگے گی بات کہ وہ گیارہ محرم کو جو طالب علموں کا امتحان تھا جناب بقار مہدی صاحب کے لئے دعا گو ہوں کہ وہ ریجسٹار صاحب سے بات کر کے انہوں نے آٹھ دس دن آگے بڑھوا دیا ہے تو وہ ایک جوان ایک بچی سوال کرنے لگی تھک تو نہیں رہنا آپ میری باتوں سے ایک بچی ایک بچی سوال کرنے لگی مولانا یہ آپ مولوی حضرات نے کیا بنایا کہ شیعہ لڑکے کی سننی سے اور سننی لڑکی کی شیعہ سے شادی نہیں ہوگی تو میں نے کہا بی بی تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ سندھی کی مہاجر سے مہاجر کی پنجابی سے پتھان کی بلوچی سے شادی کیوں نہیں ہوگی جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے کہ ثقافتیں مختلف ہیں رہن سہن مختلف ہیں انداز زندگی مختلف ہیں وہی جواب یہاں ہے یہ کوئی شریع طور پر تم انہیں نہیں کیا جا رہا نبھانا مشکل ہو جائے گا رہنا مشکل ہو جائے گا زندگی گزارنے میں تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کر سکتے ہو سمال سکتے ہو تو جب ہم اہلِ کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں سلوات پڑھے رہا محمد و آل امام عزیزہ نگرامی یہ اختلاف اختلاف علمی رہنا چاہیے غدل برادرانِ الحسنت کے اندر بہت سارے نظریات بہت روشن ہیں جو ہم سے قریب تر ہیں ہم ان سے بعض چیزوں میں قریب تر ہیں اکثر چیزیں میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس وقت سعادت وندی ہے بزرگ علماء اکرام تشریف فرمائے سیاسات مداران تشریف فرمائے مختلف جماعتوں سیاسی جماعتوں کی شخصیت تشریف فرمائے کراچی کے منتظمِ عالی تشریف فرمائے یہ اختلاف ہمارا علمی رہنا چاہیے مدرسوں کی حد تک رہنا چاہیے دینی حلقوں تک رہنا چاہیے ان لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے جن جو حل نہیں کر سکتے اس مسئلے ورنہ برادرانہ علی سنت بہت سارے نظریات میں ہم سے قریب تر ہیں ہم بہت سارے نظریات میں ان سے قریب تر ہیں ہندوستان میں یومِ حسین ہو رہا ہے جنابِ نظام الدینِ ثانی دہلی میں جو مزار خواجہ صاحب کا ہے میں ان کی زیارت کیلئے جا چکا ہوں دہلی میں تو وہ یومِ حسین سے خطاب کرنے آئے مجمع شیعوں کا ہے کچھ علی سنت کچھ شیع خطیبیں خواجہ صاحب خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو بھائی میں تفضیلی سننی ہوں میں سننی ہوں مگر تفضیلی ہوں اور تفضیلی کا مطلب یہ ہے کہ بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہوں اور پھر تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو دو طرح کی ترتیبیں ہوتی ہیں ایک ترتیب خلافت ایک ترتیب فضیلت علی ترتیب خلافت میں چوتے ہیں ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں مجمع میں سے مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے خواج صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے اب جملہ سنیے جناب خواجہ صاحب نظامی صاحب کا جملہ فرماتے ہیں ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے بہت سارے نظریات روشن ہیں میں نہیں سمجھتا اس بحث کے اندر زیادہ مبتلا ہونا چاہیے کہ سنی شیعہ کا اتفاق میرے اپنے متعلق کے اندر یہ ہے اور میں حوالے بھی اور کچھ شواہد بھی رکھتا ہوں کہ اہل بیت کی عظمت اہل بیت کی فضیلت قابل مقائسہ نہیں ہے نَا يُقَاسُ بِعَلَ مُحَمَّدٍ اَحَدٌ مِنْ هَا دِلِ اُمَّا آلِ مُحَمَّد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو مقائسہ نہیں کرو اللہ اکبر عظمت فضیلت مقام منزلت فضیلت اصحاب پیغمبر کی کچھ کم نہیں ہے عزواج متحرات کا مقام کچھ کم نہیں ہے کس میں سے بیت کی عظمت